ٹی وی سے آپ کی آواز سنی دیکھئے میں جو سرین جی کی بات کو میں نے سنا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی میں نے سرین جی کوئی بات آپ کے بارے میں ٹپنی نہیں کی ہے میں نے صرف ممتہ جی کا کوٹ بتایا ہے اور عدید انجن چودری جی کا کوٹ بتایا ہے راج پردھان منتری جی نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی کہ کھڑگے جی نے جب پرسوں بولا تھا راج سوا میں تو پونے دو گھنٹے سے ادھیک بولا تھا انہوں نے مزاق پر لائٹر نوٹ پر کہا کہ بھائی اتنا کھل کر بولنے کے آزادی اس لیے ملی کہ باقی لوگ ادھر گئے ہیں مطلب کہیں اور ہیں اس سمیں نہیں ہیں سرین جی ایک بات میں آپ سے بڑا اچھا کہنا چاہتا ہوں آپ نے بڑے اچھی بات کہی مارک درشک منڈل کی بات کہی ہے ہمارے تو نیتہ جب پچاسی ورش نبے ورش کے ہو گئے ہیں مارک درشک منڈل میں آپ کے ہاتھ وہ عجیب بات ہے صاحب آپ کے ہاتھ وہ پد پہ آ کے ہاتھ نہیں مارک درشک رہتا ہے کیونکہ پد کے مارک پہ تو کوئی اور چل رہا ہے مارک پہ چل رہے ہیں راحل گاندھی جی جو نہ کانگریس کے ادھیکش ہیں نہ اپادھیکش ہیں نہ مہامنتری ہیں نہ نیتہ پرتیپکش ہیں اور مارک درشک کے روپ میں دو دو نیتہ پرتیپکش کھڑے ہیں اور پھر بھی کسی کو میرے بات کیا پرتی ہو تو پچھلے کا پچھلا والا جو یعنی دو صدن پہلے آپ جا کے بائٹ نکال کے دیکھ لیجئے راحل گاندھی جی سٹیٹپنٹ دے رہتے سنسط کے باہر اور ادھیر انجن چودری جی اور کھڑگے جی دونوں صدروں کے نیتہ پرتیپکش ان کے آگل بھگل کھڑے تھے وہ ماتر موک درشک بنے ہوئے اس کو سن رہے تھے مانوار ہمارے ایسا نہیں ہوتا پردھان منتری ہے تو پردھان منتری ہے پردھان منتری اس وشائے کو بولتا ہے تو باقی لوگ سنتے ہیں ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک سانسن بولتا ہے اور باقی نیتہ بیٹھ کے ان کو سنتے ہیں تو اسی کارن سے ہماری اور آپ کی سوچ میں یہ انتر ہے اور یہاں پر وہ چھوڑی ہے ہمارے اندر کیا وہ چھوڑی ہے آج دیش کے سامنے بہت اس پشت ہے ایک طرف ہے موڈی جی کے نیتر تمہیں بھروسے کا گڑ بندن اور دوسری طرف ہے اجیات نیتر تمہیں بھرم کا گڑ بندن میں سورے نائٹ پوچھے میں آپ کیا بلکل آؤں گا لیکن آئیے آپ کو سناتا ہوں انتیم سنسکار والی بات کی کہاں سے آئیے میرے دیماغ پھر کس نے کہی تھی میں سناتا ہوں یہ کانگریس دیتا نے کہا تھا سنیے دیکھیں ایلائنس جو یہ انڈیا گٹھ بندن جب سے بنا تب سے ہی ڈمبھیر بیماری اس سے گرست ہو گیا ترہ ترہ کے نانا پرکار کے وائرس اس میں آ گیا ہے پھر آئی سیو میں چلا گیا اور انت میں وینٹی لیٹر پہ گیا نیتیج جی نے اس کا انتیم سنسکار کر دیا اب انڈیا گٹھ بندن کا کیا ہوگا اب تو انتیم سنسکار ہو گیا اب سورین بھائی یہ میرا شبد نہیں تھا انتیم سنسکار یہ شبد تھا ماننی سی پرموت کرشنم جی کا اور پرموت کرشنم جی کانگریس کے نیتا ہے پریانکا گاندی جی کے راجنیتک سلاکار ہے سورین راڈ پو جی اب بتائیے تین چیزیں بہت اسپسٹ میں کر دوں آپ کا ایک اچھا خاصا چینل ہے دنیا دیکھتی آپ وکھیات پرکھیات پرست ہوتا ہے اور بہت وکھیات پورو پترکار ہیں آپ تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں پرموت کرشنم جی ہمارے یہاں کسی آدھیکارک پد پر نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو پرموت کرشنم جی کسی بھی طریقے سے شریمتی پریانکا گاندی جی کے سلاکار نہیں ہے یہ میڈیا کا فیل آیا ہوا بھرہم ہے اور نمبر تین اگر یہ بھاشا پرموت کرشنم بھی بول رہے ہیں تو میں پرموت کرشنم کی بھی اسی طریقے سے مجمبت کرتا ہوں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے پہلے بولا اور اس کے بعد پرموت کرشنم نے اس بات کو بولا پرموت کرشنم ہمارے یہاں کسی بھی ادھیکارک پد پر کتائی نہیں ہے اور انتیم سنسکار کی بھاشا اگر کوئی بھی بولتا ہے دیپک چاوریسیا بولتے ہیں سدانچو ترویدی بولتے ہیں سوریند راجپود بولتے ہیں یا پرموت کرشنم یا نریندر مودی جی بولتے ہیں سب کا ایک طریقے سے پرتیکار ہونا چاہیے کیونکہ بھارتی سبیتا کی پریبھاشا میں یہ کہیں پر بھی نہیں آتا ہے ہم تو لوگوں کی لمبی عمر کی کامنا کرتے ہیں سدانچو جی کی بھی لمبی عمر کی کامنا کرتے ہیں مودی جی کی بھی لمبی عمر کی کامنا کرتے ہیں کہ آئیں اگلی بار سرکار میں وپکش میں بیٹھیں اور اپنے کیے ہوئے کرموں کا پسچتہ آپ کریں پرموت کرشنم جی کیا ہے سب جانتے ہیں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ہی کی پارٹی کے نیتا ہے بلکل میں پوری جنمیواری سے کہتا ہوں سدانچو درویدی جی کا جواہ پرموت کرشنم بلکل بھی ہماری پارٹی میں کسی پد پر نہیں ہے کوئی پرینکا گاندی جی کے سلاحکار نہیں ہے بہت میں جنمیواری سے پارٹی میں تو ہے نا پارٹی میں ہے ہم نے تو کئی لوگ کو چناؤ لڑایا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ پارٹی کے سدس ہیں یا نہیں ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا ہے آج کی ڈیٹ میں کسی پروکتہ کو نہیں پتا کسی ادھکاری پت پر نہیں ہے راستی پروکتہ کو نہیں پتا بلکل نہیں ہے کروڑ کروڑوں کروڑوں میں بہت ہی کہتا ہوں کروڑوں لوگ ہماری پارٹی کے کارے کرتا ہیں اب انہوں نے اپنا ونیوال ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں ملوم ہماری پارٹی کے کسی ادھیکاری پد پر نہیں ہے میں نشید کرتا ہوں میڈیا کی اس بات کا جھوٹ فیلاتی ہے میڈیا کہ وہ پرینکا گاندھی جی کے سلاکار ہیں وہ پرینکا گاندھی جی کے سلاکار پرموز کرشنن نہیں ہے ٹھیک ہے mesan دیواری جی میں آپ کے باز آ رہو دیکھئے یہ یہ تو ان کا درونی ماملہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہیں کہ پریانکا گاندھی جی کے سلاکار ہے یا نہیں یہ پریانکا گاندھی جی کا آفیس اس کو ویریفائی کر سکتا ہے مگر میں اتنا بتا دوں سرین راجپو جی کو کہ دو ہزار انیس کے لوگ صبح میں کانگریس کے عدھکاری پرتیاشی تھے لکھنو سے اور سونیا گاندھی جی کے بعد سب سے ادھا ووٹ انی کو ملے تھے اور جبکہ سونیا گاندھی جی کے خلاف سپا بسپا نے اپنا جوائنٹ کانڈیڈیٹ نہیں اتا رہا تھا اور پرموت کشنم کے خلاف اتا رہا تھا اس لیے اس کے باوزود ملے تھے تو بھائیہ بہت اچھی آپ بلکو صحیح کہتے ہیں اگر کوئی نیتا تھوڑا بہت اپنا ووٹ پا جائے اس کو تو نپٹانے میں آپ کو ماہر ہیں بھائی اتر سے دکشر تک دیکھ لیے بھائیہ گلام نبی آجاز جی سے لے کے جو مل جائے مجبوت نیتا تھوڑا اس کو تو نپٹانے میں آپ لوگ ماہر ہیں تو اس لیے میں نے سویتنا بتا دیا کہ وہ کانگریس کے عدی کارک پرتیاشی تھے اور سونیا گاندھی کے بعد سب سے آدھا اتر پردیش میں لوگ سبھاوے ووٹ ان کو ملے دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ ان کے خلاف سپی بی ایسپی نے کانڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا سونیا جی کو واک اوور دیا تھا ٹھیک ہے نصیدہ کشور دیواری جی جب آج جاتا ہوں کشور دیواری جی ایک بیان آپ کا یاد دلاتا ہوں یہ بیان ہے ماننی عبدالو سن تھاکرے کا آپ کا کہیں الائنمنٹ بگڑ تو نہیں رہا ہے عبدالو تھاکرے نے کہا عبدالو جی نے کہا موڈی جی ہم کبھی آپ کے دشمن نہیں تھے آج بھی نہیں ہیں